وہی لوگ جو تب مزاک اڑا رہے تھے وہی لوگ اب ہم سے سوالات پوچھتے ہیں ماشاء اللہ وہی لوگ اب دین میں انٹریسٹ لیتے ہیں عزت کرتے ہیں میرا ایک دوست تھا سی ڈی ایس وہاں کی سوسائیٹی تھی کلچرل ڈرمیٹک انٹرٹینمنٹ سوسائیٹی اس کا وہ پریزیڈنٹ تھا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ادھر اس سوسائیٹی کا پریزیڈنٹ ہونا لوگ اس کے لئے بہت پاپڑ بیلتے ہیں اس کو میں جاتا تھا سمجھاتا تھا کمرے میں جا کے پرسنل لیول پر پیار سے ہاتھ پکڑ کے کہ یار نہ کر یہ والا ایونٹ نہ کر اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ ایونٹ میوزک نہ کر لڑکیوں کو ذرا بہنے ہیں ان کو نہ اس طرح سے مطلب ڈانس کراؤ یہ وہ سمجھتا تھا ماشاء اللہ خیر تھی اس میں بہت لیکن ظاہر ہے پریشر میں آپ کو پتا ہے پریشر ہوتا ہے لوگوں پر زیادہ لوگ پریشر میں کرتے ہیں اندر سے انہیں پتا ہوتا ہے غلط ہے لیکن بس فلو کے ساتھ لگے ہوتے ہیں پریشر میں لگے ہوتے ہیں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی کبھی کبھی غصے بھی ہو جاتا تھا مجھ پہ نظریں بھی چڑھاتا تھا مطلب میں اتنا اسے سمجھاتا تھا کیفے میں بیٹا ہوتا تھا اٹھ کے چلائیتا تھا مجھے دیکھ کے لڑائی ہو جاتی تھی تو مزے کی بات یہ اللہ کی طرف سے کہ آج سے کوئی چار سال پہلے دو ہزار سولہ کی بات ہے پانچ سال پہلے فیس بک پہ اس کا مجھے میسیج آتا ہے گریجویشن کے چھ سال بعد اور وہ میرا شکریہ کرتا ہے کہ علی بھائی اس وقت کی جو باتیں آپ نے مجھے کی تھی وہ آج ساری میری ریل چلی ہے کیوں چلی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہسپٹل میں تھا اس وقت وہ مجھے ہسپٹل سے میسیج کرتا ہے میسیج ابھی تک میرے پاس کہتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں آپ مجھے یاد آنی یہ ہے اصل میں جب اللہ نے کسی کو لانا ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے پھر بندے کو باتیں یاد آتی ہیں اس لئے میں ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو آپ سب کو کہتا ہوں کہ دعوت دینا نہ چھوڑو دعوت کا مقصد اگلے کو کنونس کرنا ہے ہی نہیں دعوت کا مقصد ہے اس تک میسیج پہنچ جائے وہ کلک کب کرے گا یہ اللہ کو پتا ہے میری زندگی میں اتنے لڑکے ہیں اتنے دوست ہیں فیصلہ ہوت کا میرا ایک دوست تھا ایک ٹائم آیا کہ وہ غصے ہونے لگ گیا مجھ پہ نماز جان کے اس نے نہ پڑھنی چرو کر دی ہم جاتے تھے بزار مرسا تو بائیک پہ ہوتا تھا پیچھے بیٹھا ہوتا تھا میں بائیک روکتا تھا بائیک روک کے اسے کہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں کلیئر انکار کر دیتا تھا ایک ٹائم آیا میں نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا کمفرٹیبل ہو گیا میں اس کے ساتھ وہ باہر ویٹ کرتا تھا بائیک پہ نماز نہیں پڑھتا تھا اب اندازہ لگا لیں بس اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی میں نماز پڑھ کے آ جاتا تھا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا بائیک پہ ویٹ کرتا رہتا تھا آج وہی لڑکا ماشاءاللہ پانچ وقت کا نمازی ہے تقریباً آج سے نو دس سال پہلے کی بات آ رہا ہوں کہ وہ ایسا تھا کیوں کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں ہے کیونکہ میری ساری دعوت اسے کلک کر گئے اس لیے میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں ہم سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کا کام ہے اپنے چھوٹے بھائی کو دعوت دینا میسیج مہنچا دینا وہ ضرور کبھی نہ کبھی اس کو پک کرے گا انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس لیے یہ ایک بیسک جو ہے میں تصویر جو آپ کو دکھائی کہ جب میں دین کی طرف آیا حدینی طبقے کی وہ یہ کہ مولوی ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا تو گیا ہن اے بس گیا یہی امیج ہم نے چینج کرنی ہے کہ بھئی اسلام میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے آپ گئے اس مسلمان انجوائے بھی کرتا ہے ہم بھی تو انجوائے کرتے ہیں مسلمان جو ہے جوب بھی کرتا ہے پیسے بھی کماتا ہے لیکن اللہ سبانہ و تعالیٰ کو اللہ کی حدود میں جو حلال و حرام ہے اس کی تمیز کرتے ہوئے کرتا ہے ہر چیف اور اللہ اس میں جب برکہ ڈالتا ہے یہ پھر اگلی تصدیر آپ کو رہا رہی میرے ہسٹل کے روم کی یہ میرا شروع کا اٹائر تھا اس کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ شروع کا یہ تھا اب ایسا ہے تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا میں اس اٹائر کو اچھا ہی سمجھتا ہوں ہمارے تبلیغی بھائیوں کا یہ اٹائر ہے ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو دین میں آتے ہیں ان کا یہ اٹائر ہے اچھی بات ہے یہ ان کی پرسنل چوائی صحیح اٹائر اگر وہ اس سے زیادہ موڈس سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس اٹائر کو ضرور اپنائیں ہمارا چونکہ رابطہ یوت سے ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اس اٹائر کو پسند کرتے ہیں جس اٹائر میں اس وقت ہم کرنٹلی ہیں چونکہ ہم لوگوں کو یہ میسیج دینے رہے تھے کہ ہم بھی کومن لوگ ہیں اور ماشاءاللہ علماء اگر کوئی مسئلہ ہو ہمارے اٹائر میں علماء سمجھاتے ہیں پہنتا تھا اور شلوار کمیز میں تو یہ شروع شروع کے دن ہے جب میں کہہ لے کہ اسلام کی طرف آیا مولوی ہوا اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے نیکس پکچر یہ ہمارے بھائی لوگ اس میں کچھ لوگ کو آپ بھی جانتے ہیں قاسم بھائی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ماشاءاللہ اس میں آپ کو مہرولہ سومرو نیچے نظر آ رہے ہوں گے حسن ادنان ہمارے یوتھ کلپ کے پرانے بھائی یہ ہم گئے تھے شفا انٹرسکولیسٹک ٹورنمنٹ شفا میڈیکل کالیج کے انڈر ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا دوہزار دس کی بات ٹاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی وہاں لیکچر دینے آئے تھے اس طور میں زید حمید بہت مشہور تھے وہ بھی آئے تھے بعد میں خیر ان کا ایک مسئلہ بنا جو بھی وہ آؤٹ ہوا اینیوے اس ٹائم وہ بڑے مشہور تھے تو ہم سننے بھی گئے تھے انہیں اس ٹائم پہ بڑی ظاہر ہے ہم فیسینیٹڈ تھے دینی لوگوں سے کہ جا کر سنیں ان کی باتیں تو یہ بھی ایک بڑی یادگر تصویر ہے کہ جب میں دین کی طرف آیا ماشاءاللہ تو اس کے بعد اپنے دینی بھائیوں کو ہم لجاتے تھے ایسے ایونٹس پہ کہ چلتے ہیں یار ذرا ایسی آؤٹنگ کرتے ہیں دیکھیں دو طرح کی آؤٹنگز ہیں ہم انہی بھائیوں کو کانسٹ پہ بھی لجا سکتے ہیں لیکن نہیں جب ہماری شعوری پیدائش ہوگی ہمیں پتہ لگ گیا کہ اصل مقصد کیا ہے پھر ہم ایسی جگہوں میں جانا پسند کرتے ہیں پھر ہم ہائیکنگ کرنا پسند پھر کہ چلو کوئی اسلامی کانفرنس ہو رہی ادھر چلتے ہیں ادھر جا کے سنتے ہیں ان کے لیکچر سنتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا تھا یہ ایک بڑی یادگار تصویر ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہمارا پہلا جیکی سے باہر نکل کے ایک اسلامی ایونٹ اٹینڈ کرنا تھا یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا اس میں ہماری بڑے علماء سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر سیار رحیم اللہ بھی وہاں تھے لیکن اور بھی بڑے جید علماء وہاں پر تھے ابھی مجھے اگزیکٹ نام نہیں آت شاید میں مکس اپ کر جوں لیکن وہاں اسلام بات کے جید علماء بھی اس کانفرنس میں موجود تھے ہماری ان سے ملاقات ہوئی ان سے گائیڈ لائنز لیں ہم نے بات کی بڑا اچھا لگا تو انشاءاللہ ابھی یہ سفر شروع ہو رہا ہے ہمارے دوہزار دس کی بات ہے اگلی تصویر بڑی یادگار ہے دسمبر دوہزار دس کی فیس بک کی تصویر ہے میں نے ڈیٹ بھی ڈھالی رہی ہے اس میں میں اور میرے چند دوست ہیں اور یہ ہم کھڑے میں ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہائر سٹڈیز ان شریعہ ان جوڈیشری حافظ انس نظر نائنٹی نائن جے بڑا مشہور یہ ان کا انسٹیٹیوٹ ہے حافظ انس نظر سے پہلی ملاقات جس نے میری زندگی تبدیل کر دی جس ملاقات میں حافظ انس نظر یہ مغیرہ لکمان ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ان کے ماموں ہیں اور جتنا میں نے انس بھائی سے سیکھا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ان کی ایک ایک چیز سے ان کے بولنے کے انداز سے ان کی باڈی لینگویج سے ان کی بات کرنے کے انداز سے ان کے سوال کے جواب دینے کے انداز سے پیار دیا اتنا انہوں نے ہمیں پیار دیا ہے میں اسی لئے یوت کو کہتا ہوں کہ اچھے علماء موجود ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں علماء کو کچھ برا کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یوت اکثر ہی کہتی ہے جی کہ نہیں علماء بڑے سخت ہوتے ہیں علماء سے متنفر ہو جاتا ہمارا پڑا لکھا طب کا میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں آہ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ملواتا ہوں ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ انتہائی سوبر انتہائی موڈرٹ پڑے لکھے عالمیں دیں حافظ ایچم زبیر صاحب ماشاءاللہ جیم ہیں بہت ریسپیکٹفولی اپینین دیتے ہیں پڑے لکھے طبقے کو اٹریک کرتے ہیں اسی طرح شیخ انس نظر ان میں سے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بڑی یادگار تصویر ہے کہ مغیرہ سے اور شیخ انس نظر سے پہلی ہماری ملاقات دوہزار دس میں ہوئی and it changed everything جو علمی سائٹ تھی عقیدہ اصول تفسیر یہ ساری چیزیں پھر ہمیں انس نظر سے پتا لگنا شروع ہی کہ اصل میں جو منحج ہے عقیدہ ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلی بار میری عقیدے کی تعریف یہاں پر ان سے مل کر ہوئی بہت پھر ڈسکشن چلیں اسلامی برادرز ایک گروپ تھا وہاں پر میں ایڈمن بھی تھا مغیرہ بھی ایڈمن تھے انس بھائی بھی ایڈمن تھے میری بڑی ٹریننگ ہوئی وہاں لوگ سوالات کرتے تھے انس بھائی نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی تھی ایک تو ان کا اپنا محدث فورم تھا جہاں فتاوہ تھے دوسرا اسلامQA.com وہاں سے میں دیکھتا تھا اس کوئسچن سے ریلیٹڈ کوئسچن وہ پڑھتا تھا وہ فتوہ شیئر کرتا تھا لوگوں کے ساتھ تو میری اپنی بڑی ٹریننگ ہو رہی تھی فق کے حوالے سے فقی مسائل کے حوالے سے تو یہ ماشاءاللہ اللہ نے یہاں پر بھی ٹریننگ کرائی کافی عرصہ اگلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ زوٹسس کے ساتھ یہ آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوگا بھائیوں کو دوہزار بارہ میں ہم نے انس ان کو حمزہ زوٹسس کو دعوت دی تھی پاکستان آنے کے اور یہ آئے یہ جگہ پتہ ہے کونسی ہے دیوانے خاص کے باہر ٹینٹ شیٹ لگائے تھے کذافی سٹیڈیم کے باہر دیوانے خاص کے باہر تو تب ہمارے پاس دیوانے خاص جگہ ہوتی تھی بیچھے ندیم اشرب بھائی بھی نظر آ رہے تو یہ بہت یادگار ہمارا ایونٹ تھا اس سے یوتھ کلب کو بہت فروغ ملا بہت ٹاپ پہ ماشاءاللہ ہمارا کام گیا کیونکہ حمزہ زوٹسس جیسے لوگ ہمارے لوگوں نے دیکھے نہیں ہوئے تھے ہمارے لوگوں نے مطلب وہ ٹریڈیشنل لوگ جیسے مساجد میں ٹریڈیشنل کام ہوتے دیکھا تھا تو یہ پہلی بار اس نویت کا کام تھا کہ یار اس طرح کے دائز یعنی پڑا لکھا ایک بندہ جو دنیا میں بھی بہت پڑا لکھا ہے جو ایتھیزم کو انہی کی کتابوں سے رد کر رہا ہے انہی کی فلسفی سے رد کر رہا ہے یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ بات تھی ہمارے لوگوں کے لئے